ہلو اوڑیوان آج ہے اٹھائیس نومبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے برگر کنگ کے بارے میں دیکھیں برگر کنگ کا آئی پی او بہت جلدی آنے والا ہے ڈیٹ اناونس ہو چکی ہے اور کافی لوگ اس کے آئی پی او کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیٹ بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھنے جائے تو سستے پرائیس پر یہ شر آ رہا ہے مطلب کہ سانٹھ روپے کے آس پاس کا آئی پی او لانچ ہونے والا ہے تو کافی لوگ یہاں پر جو ریٹیل نیوشک بھی جو خاص رکے ہیں وہ بھی کافی اس کا انتظار کر رہے ہیں ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے برگر کنگ کے اس آئی پی او کے بارے میں اور خریداری کرنے کا موقع یہاں پر کتنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی در چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کل جی کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو اچھلے شروع کریں تو برگر کنگ کا جو آئی پی او ہے وہ آنے والا ہے سیکنڈ ڈیسمبر کو تین دن تک آپ اس آئی پی او میں اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیسمبر تھرڈ ڈیسمبر اور فورت ڈیسمبر چار دن میں آپ کو اس کے آئی پی او کو اپلائی کرنے کے لیے رہے گا اور اگر ہم یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے جائے تو 810 کروڑ روپیز کا جو آفر ہے would be comprise of 450 کروڑ فریس ایکویٹی تو یہاں پر یہ ہے کہ کافی بڑا ایکویٹی یہ لوگ لے کر آنے والے ہیں اور جو پرائز ہے وہ 59 to 60 روپیز کے رینج کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے 59 to 60 روپیز کے رینج کا یہ بتایا جا رہا ہے اور برگر گینج بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو کافی بڑی فاسپوٹ چین ہے یہ اور برگر بنانے والی دنیا کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی فاسپوٹ چین ہے یہ اور کافی بڑے ان کے آؤٹلیٹس ہیں انڈیا میں ہی نہیں باہر بھی آپ کو ان کے کئی سارے آؤٹلیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں امریکہ سے لیے پورے دیش و دیش میں فیادہ ہوا ان کا بزنس ہے انڈیا میں بھی کافی تیزی سے برگر کینگ گروہ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اور چیز اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ آج سے اگر ہم دس سال پیچھے جائیں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو فاسپوٹ کا جو چلن ہے انڈیا میں وہ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن آج دیرے دیرے وہ بڑھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہی فاسپوٹ آپ کو اور زیادہ دیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے اور خاص اگر جو چین بزنسز ہے جیسے ہی برگر کینگ ہو گیا مکڈانال ہو گیا ٹومی نوز ہو گیا پیزا ہٹ ہو گیا ایسے چین بزنس ہے یہ دیفنیٹلی آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتر طریقے سے گروہ ہی کریں گے یہاں پر دیکھیں مرے کنٹولوں کا یہ آرٹیکل ہے کہ برگر کینگ کا جو آلیڈی ہے وہ چاریس پرسنٹ پریمیم پر ٹریڈ کر رہا ہے مارکٹ گریم مارکٹ کا انصار آئی پیو آنے سے پہلے یہاں پر ایک اور جیسے یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں شیئر آر اویلیبل اٹھا پریمیم آف روپیش 20-25 اگرے مارکٹ اگنس ایسیو پرائیس اور اب جو ایسیو پرائیس ہے اس سے آلیڈی پریمیم پر یہ ٹریڈ کر رہا ہے ایس پر دیٹا آویلیبل آن دے آئی پی آف واش ویب سائٹ at the lower end of price band in percentage term the premium کم یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 33 سے 40% کے آسپس پریمیم ہم نے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو ایسیو ہے the issue consist of fresh issue of rupees 450 کروڑ which reduced from 600 کروڑ دیکھیں پہلے یہ تھا कی company جو پلان کرے دی 600 کروڑ روپے کا یہ IPO لانے کے لیے لیکن بعد میں انہوں نے اس کو ریڈیوز کیا اور چار سو پچاس کروڑ کا آئی پو لکرانے کی بات چید یہاں پر شروع ہوئی and an offer for sale of six کروڑ equity share to promoter دیکھیں یہاں پر یہ چھے کروڑ equity shares ہیں وہ promoter یہاں پر offer بھی کریں گے برگر کنگ is the fastest growing international quick service restaurant chain in india during the first five years of their operation based on the numbers of restaurant reports technopark their master fantasy agreement provides them with the ability to use burger king's globally recognized brand name to grow their business in india تو دیکھیں بہت بڑی کمپنی ہے burger king اس میں کوئش اپنے کافی بڑا food chain کا ان کا business ہے اور انڈیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پیشلے پانچ سال سے کمپنی سکسسفولی اپنا کام کچھ کر رہی ہے یہاں پر جو analyst ہے angel broking کے ان کا یہ کہنا ہے برگر کنگ پیر jubilean food works is currently trading 8.7 sells on is فیشور تو تو 2020 پیزز we believe burger king won't get such premium valuation as jubilean food works دیکھیں jubilean food works اگر ہم دیکھیں تو already share 1500 سے 2000 روپے کے price کے آس پاس trade کر رہا ہے لیکن definitely burger king اتنا بڑا نہیں ہے تو دیکھیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اتنا premium valuation تو نہیں ملے گا it does not have profitability track record like jubilean burger king کا اتنا بڑا profit بھی نہیں ہوتا جیتنا jubilean کا ہوتا ہے jubilean مطلب جس کو ہم domino's کے نام سے بھی چانتے ہیں his outlet are young and we believe majority of them indian people preferred jubilean pizza over burger sold by burger king تو دیکھیں ان کا یہ ماننا ہے کہ definitely لوگ pizza کو زیادہ prefer کرتے ہیں burger کے مقابلے تو jubilean definitely domino's کافی بڑا نام ہے اور کافی بڑے ان کی franchises بڑے ان کا فائلہ ہوا بزنس ہے تو اگر ہم profit کو لے کر بھی دیکھیں تو definitely burger king کے مقابلے آپ کو domino's کا جو profit ہے وہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن burger king دیرے دیرے گروہ ہو رہا ہے اور definitely آنے وجہوں میں اور بہتر طریقے سے یہ company grow کر سکتی ہے company IPO بھی اس لیے لے کر آ رہی ہے لیکن اپنے بزنس کو بڑا سکے اپنے جو future plans ہیں اس کو expand کر پائے یہاں پر دیکھیں as of november 25th the failing of data a prospect burger king has owed 259 restaurant and 9 sub franchise restaurant of which for 249 operation including 2 sub franchise restaurant تو تقریبا 260 restaurant آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں under the master franchise agreement companies required to develop open at least 700 restaurants تو دیکھیں جو ان کا target ہے وہ تقریبا کہہ سکتا ہے کہ 700 restaurant کا ان کا target ہے اور December 31 December 23 226 کا تک کا یہ target ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ہاں یہ ہے targets تھوڑا پیچھے ضرور چل رہے ہیں کیونکہ covid کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا impact ضرور پڑا ہے تو دیکھیں دو تاریک سے لے کر 4 December تک آپ اس کے IPO کو apply کر سکتے ہیں اور stock market میں یہ debut کرنے والا ہے 14 December تو کافی بڑا دن ہوگا burger king کے لیے بھی اور بڑے نیوے shopوں کے لیے بھی اور definitely جس طریقہ کا company کا business مجھے لگتا ہے کہ definitely ان کا جو IPO ہے وہ over subscribe ہونے کے بہت زیادہ chances ہیں اور میری صلاح یہ ہی ہوگی کہ پہلے 2 December کو دیکھیں کہ اس طریقے کا یہاں پر subscribe ہو رہا ہے لیکن کوئی گھاٹے کا شودہ نہیں ہے definitely جیسے کہ جس طریقے کا fast food چلنگ بڑھ رہا ہے mega cities میں اور دیرے دیرے اگر ہم دیکھنے چاہے تو جو چھوٹے شہر بھی ہے وہ بھی development کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں ایسے جو چین بزنس ہے ان کا بزنس وہاں پر بھی open ہوتا وہ دیکھنے کو ملے گا restaurant اور زیادہ کھوٹے ہو دیکھنے کو ملیں گے اور زیادہ لوگ fast food کو consume کریں گے ہی کریں گے تو ایسے situation میں definitely burger king میں دم ہے کہ تھوڑا سا اور اوپر جا سکتا ہے تو میری صلاح یہی ہوگی کہ ضرور اگر آپ چاہے تو اس کو ایک subscribe کر سکتے ہیں مجھے کوئی درنے والی بات تو یہاں پر نہیں لگ رہی ہے اور کمپنی کا business جس طریقے سے ہیں جس segment میں کمپنی کام کرتی ہے COVID کی وجہ سے تھوڑا ایمپیکٹ ضرور پڑا تھا lockdown کے دوران لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو restaurant کھل چکے ہیں لوگ at least والے ہی وہاں جا کے کھانا پریپر نہیں کرو لیکن zomato اور swiggy نے ان کا کام اور زیادہ آسان کر دیا ہے اس کے چلتے لوگ لوگ اپنے گھر پر کھانا مانگوا لیتے اور کھاتے بھی ہیں تو میری صلاح ہوگی کہ business effect ضرور ہوا تھا COVID کی تھی تھی لیکن اب پورا کا پورا جو market وہ open ہو چکا ہے اور اگر ہم دیکھنے جائے تو جو لوگ آج کل جو لوگ restaurant میں کھانے کے بجائے گھر پر کھانا مانگوا زیادہ prefer کرتے ہیں zomato swiggy نے اور زیادہ کام ان کا بہتر کیا ہے تو business ان کا as it is track تو چل رہا ہے جن میں اور اچھا business growth ہوتا ہوا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو IPO کے اوپر نظر رکھیں گا بڑے IPOs ہیں اور صرف ایسا نہیں کہ ڈیسمبر مہینے میں برگر کینک کا ہی IPO آ رہا ہے اور کئی ساری کمپنیاں ہیں بہتر سے بہتر کمپنیوں کے IPO آ رہے ہیں تو اس کے بارے بھی نظر رکھیں گا چینل کو سبسکرائب کرل جی تاکہ میں آپ کو ان سارے IPO کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں تو اسے جب وڈیو کو اینڈ کروں گا اگر آپ کو وڈیو پسند نہ ہو تو پلیز اسے لائک سے لائک کریں اگر آپ چینل کو پہلی بارا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور برگر کینک کے IPO کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور فاس فوڈ جس طریقے سے ہمارے دیش میں بہت زیادہ دیرے دیرے کنزم کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کا کیا سوچنا ہے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتر بتا سکتے ہیں اور اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کرنے مت پھولئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تھینک یو